شیخ مفید نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے بڑی خوبصورت روایت ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کا علم کیسا تھا اور دوسری بھی چیز سے انشاءاللہ آپ حضرات کو محسوس ہوگی کہ امام کاظم علیہ السلام میں کتنی زیادہ خاصیتیں تھیں اور کیسی کیسی خاصیتیں تھیں روایتوں کے جملے ہیں کہ یعقوب امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے بس تھوڑی سی بیداری رکھیں انشاءاللہ بڑے اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کو لے کے جا رہا ہوں روایتوں کے جملے ہیں کہ یعقوب صراح امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے امام کی زیارت کے لیے یعقوب صراح کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں امام صادق کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا امام ایک گہوارے میں چھوٹا زبچہ ہے مولود ہے جس سے مہوے کلام ہے جس سے بات چیت کر رہے ہیں اور اسرار امامت پہ گفتگو کر رہے ہیں جو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے بڑا تحجب ہوا میں کھڑا رہا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے جب امام گہوارے کے پاس سے اٹھے مجھے دیکھا مسکرائے کہ آؤ اپنے امام کو سلام کر لو کہ آؤ اپنے امام کو سلام کر لو کہ میرے چہرے پہ پریشانی تاری ہونے لگی میں نے کہا بھئی اس بچے کو سلام کروں گا جو بچہ گہوارے میں چھوٹا سا ہے یعقوب سرہ کہتے ہیں کیونکہ امام نے فرمایا امام نے حکم دیا کہ اپنے امام کو سلام کرو اور ہاتھ چونو کہ میں گہوارے کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے دیکھا وہ بچہ فصیح افسح الناس فصیح ترین لغت میں میرے سلام کا جواب دے رہا ہے اور سلام کا جواب دینے کے بعد یہاں پہ روکے نہیں مخاطب ہوئے اور میرا نام لیا یعقوب تمہارے گھر پہ کوئی بچی پیدا ہوئی ہے بس پہنچوے ماشاءاللہ سے آپ پہا کراتھ کہ تمہارے گھر پہ کوئی بچی پیدا ہوئی ہے کہ ہاں کہ جاؤ اس بچی کا نام بدل دو کہ اس بچی کا نام بدل دو کیونکہ جو نام تم نے اس بچی کا رکھا ہے خدا اس نام کو پسل نہیں کرتا یعقوب سررہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا وہ افراد جو پہنچ گئے میری باتیں جہاں تک پہنچ گئے آپ کو نہیں پتا ہمیرہ کس کا نام تھا اما ہمیرہ ایک تھی جن کا نام تھا روایتوں کے جملے ہیں یعقوب سررہ باہر نکلے امام کے چہرے کی طرف دیکھا کہ مولا میرے گھر پہ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے ہمیرہ رکھا ہے اب جیسے امام سادیب نے سنا کہ امام تمہیں حکم دے رہا ہے جاؤ اپنی بیٹی کا نام بدلو اب جملہ مجھے کہنے دیجئے ارے وہ بی بی کہ جن کا نام خدا کو پسند نہیں ان کی ذات کیسے پسند ہوگی موسیقی موسیقی